دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سی ٹیک کے اگنس تو صرف بھارت نہیں امریکہ ان کے سی آئی اے بھی کام کر رہی ہے یا مساد بھی کام کر رہی ہے اور بعض زموں پہ خلیجی ملکوں کا بھی دکھر آتا ہے کہ وہ گوادر پورٹ کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ خلیجی ملک سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار پھر رکھ جائے گا تو اس وجہ سے یہ تو ایک انٹرنیشنل آپ کہہ لیجئے کہ سازش موجود ہے اور ہمیں اس کا پوشکی اور پنجگور میں جو دو بڑے کیمپوں کے اوپر حملہ کیا تھا بلوج لیبریشن آرمی نے وہ حملہ اور وہ جنگ ابھی تک جاری ہے دونوں کیمپوں کے اوپر جو ہے وہ بلوج لیبریشن آرمی کے سرمچاروں کا قبضہ ہے سو سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو جہنم وسال کیا گیا تو دوستو اس ویڈیو میں بانگے دیکھیں گے پاکستان میں جو پاکستانی فوج کی بینڈ بجی پڑی ہے بلوچستان میں جو اٹیک ہو رہے ہیں اور سو سے زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی نے یہ کلیم کر دیا اوفیشیل طور پر یہاں پر فیزہ کا ویڈیو ہے فیزہ خان اوویسلی انڈیا کا نام لے گی رو رو کر اور جو صحیح بات ہے جو جتنے فوجی مارے گئے ہیں وہ نمبر تو ان کو بتانے ہے نہیں کیونکہ اوپر سے آرڈار ان کے اوپر تو دوستو یہ پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ بھی کرتے ہیں کچھ بات پلیش ہل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے اکسے نوشکی اور پنچگور میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ دن پہلے بھی بلوچستان میں فوجی چوکی پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا جس میں دس فوجی جوان شہید ہو گئے تھے اچھا ایک طرف صوبے میں سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے یعنی سی پیکٹ پر کام ہو رہے ہیں وزیراعظم چار روزہ چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری لانے کے لیے کوشہ ہیں وہی ملک دشمن قوتوں کی جانب سے بلوچستان کا امن برباد کرنے کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس دہشت گردی کے پیچھے کون ہے کس کے جاسوس بلوچستان سے پکڑے جاتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھوپی بات نہیں سب کو معلوم ہے سب کو پتہ ہے بلوچستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک کون چلا رہے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے اچھا سی پیکس ہے کس کو تکلیف ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے بلوچستان میں بھارت کیسے کیسے معاون بنا رہا ہے اس کے ثبوت پاکستان کے پاس کل بوشن کے شکل میں اب بھی موجود ہیں جو کہ اب بھی پاکستان کی گرفت میں ہیں اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیٹ ورک کو کیسے توڑا جائے نیٹ ورک تو ہے کون چلا رہے یہ بھی پتہ ہے لیکن اس کو توڑا کیسے جائے دہشت گردوں کا نام و نشان کیسے مٹایا جائے ان کے سر پرستوں کو کیسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اچھا دوسری جانب اسی ملک بھارت کا رویہ چین کے ساتھ بھی درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے بھارت پڑوسیوں کو دشمن بنا بیٹھ ہے بھارت اپنی انا کے جنون میں چین سے بھی تعلقات بگاڑ چکے اور حال ہی میں دونوں ملکوں کی فورسز کی مابین سرحت پر نوک جوک بھی ہوئی اور بھارتی فوجیوں نے اچھا خاصا نقصان بھی اٹھایا آپ کو یاد ہے اچھا موڈی سرکار کی ان پالیسز کو اپنے ہی ملک کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اپوزشن نیڈر آہل گاندی نے پارلیمنٹ میں بی جے پی کی جو پالیسز ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان پالیسز کی وجہ سے بھارت اکیلا ہو چکا ہے تنہا ہو چکا ہے بھادے کمزور ہو رہی ہیں اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں سینیت ازیہ کار جنرل سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جنرل سب یہ جو حملوں کی ذمہ داری ہے یہ بی آل اے نے قبول کر لی ہے اور گوادر اس وقت اپنی اروج پر جا رہا ہے سب کو پہتا ہے بلوچستان کو ترقی کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے اب ایسے بلوچستان میں ہونے والے جو حملے ہیں یہ ایک سازش ہے اور پاکستان کو غیر محفوظ ملک بنانا ان کا مقصد ہے سازشوں کا کیا بھارت کے دہشتگردوں کو سپورٹ کرنے والے ذرائع اب تک کام کر رہے ہیں شنر رحمان رحمان رحمی دیکھیں یہ پہلے تو افغانستان لے لیجئے ہمارا یہ بلکل خیال تھا کہ جب طالبان کی حکومت آگئی تو بھارت کی پروکسیز وہاں پہ کام نہیں کریں گی لیکن حالات ایسے ہوئے کہ طالبان کی خود اپنی حکومت کمدور ہے ان کے ریٹ پورے افغانستان پہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کی فوج ان کی فلس وغیرہ جو کچھ تھی وہ سب متم ہو گئی کیونکہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے نتیجہ یہ کہ وہ جو طالبان اپنے ان کے تھے ساٹھ ستر ازار انہی سے یہ کام چلا رہے ہیں تو لارڈ آرڈل کی سیچویشن پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جب انہوں نے عام معافی دے دی تو عام معافی کی وجہ سے وہ تمام پروپٹیز وہ لوگ وہی پہ موجود ہیں افغانستان طالبان نے عام معافی دی تھی وہ جو کہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے یا بھارت کے لیے کام کر رہے تھے انڈی ایس کے لوگ وہ وہی موجود ہیں ان میں سے کچھ تو نکلنے میں کامیاب ہوئے باقی وہی ہیں ان کی سروائیل اپنی یہی ہے کہ یہ کام دوبارہ شروع کریں تو پھر ان کو باہر کی ایجنسی پیسہ دیں گے برنا تو وہ بھی مارے جائیں گے اس طور میں افغانستان میں جہاں کوک اور افلاس ہے پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کمانے کے لیے کئی لوگ ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہوگے تو وہ پرانے ایجنٹس میں وہ پھر فال اور عارت ان کو استعمال کر رہا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اٹیکٹ وغیرہ اس طرف ہوئے ہیں پنجگور سائٹ پہ آپ دیکھ لیں یا نیچے ہمارے گوادر سائٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایران سے ہو رہا ہے اب ایران کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ ہماری تو فینسنگ مکمل نہیں ہے دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ چاہ بہار کی مندرگاہ وہ بھارت کے پاس ہے بھارت نے کئی سالوں سے چاہ بہار پہلے وہ بنا رہے تھے پھر بن گئی ہے اب ان کا انتظام ان کے پاس ہے تو وہاں پہ ہم نے بہت بڑا انٹریجنس کا نیٹورک کیا ہوا ہے وہ نیٹورک فال ہے کئی ایرانی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیرول پہ ہوں تو اس لحاظ سے ایرانی حکومت بھی کتا ہی کر رہی ہے جس کا پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور بھارت کا نیٹورک بھی وہاں پہ فال ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ ہینڈلر بھارت پہ کام کر رہے تھے کوئی فال ہے سان سے ہینڈلر کام کر رہا تھا ان کی کال انٹریجنس اپ بھی ہیں آپ کے پاس سارے شواہد بھی موجود ہیں اور آپ نے پہلے بھی پسرے سال ایک دوزیر بنا کے پورے مکمل شواہد کے ساتھ دنیا کو اس کا بتایا دیا یونائیٹ نیشن کو بھی دیا لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا آج بھی دوزیر ہمیں دوزیر دینا چاہیے لیکن وہ ایکشن میں رہا نہیں خیال ہوگا اصل چیز یہ ہے کہ بھارت کو کرنا چاہیے ان کو ان کے ہاتھ تیرہ چودہ ان کی اپنی تنظیمیں ہیں جو کہ وہاں پہ مانگتی ہیں بھارت سے ان کو سپورٹ میرا خیالت دینے کے لیے ہمیں اب جاتا آگے آنا ہوگا یہ جو آمن کا قصہ ہے وہ میرا خیالت کارگر ثابت دی ہوا اور بھارت کو اسی کے میدان میں اگر خون اس کا بہایا گیا تو پھر شاید اس کو ہو شائد اچھے جنرل صاحب یہ جو بی آل اے اس کو کس طرح توڑا جائے کیونکہ وزیراعظم اب چین بھی نئی سرمایہ کاری لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہاں صوبے کی سیکیورٹی کو خراب کرنے کی بقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے سوچی سمجھ سازش کے تحت اور کچھ مینے پہلے آپ کو یاد ہوگا داسو میں بھی دو چین سے تعلق رکھنے ملے ٹیم پر حملہ کیا گیا تھا اس حوالے سے میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی دیکھیں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سی ٹیک کے گینس تو صرف بھارت نہیں امریکہ ان کی سی آئیے بھی کام کر رہی ہے مساد بھی قائم کام کر رہی ہے اور بعض جمعوں پہ خلیجی ملکوں کا بھی دکھر آتا ہے کہ وہ گوادر پورٹ کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ خلیجی ملک سمجھے ہیں کہ ان کا کاروبار پھر رکھ جائے گا تو اس وجہ سے یہ تو ایک انٹرنیشنل آپ کہہ لیجئے کہ سازش موجود ہے اور ہمیں اس کا علم بھی ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہاں بھارت اس میں ایک لیڈ رول پلے کر رہا ہے کیونکہ وہ یہاں پہ رمسائر ملک ہے اس کی سرحدیں ملتی ہیں وہ ان کے لیے آسانی ہے تو وہ لیڈ رول پلے کر رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم بھی ہے پتہ بھی یہ پاکستان کو جہاں تک سی پیک کے خلاف کوششیں ہیں اس کو تو فیس کرنا ہوگا وہ اس کے لیے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں یہاں جو اس دفعہ فینومنہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے تین اٹیک جو آپ نے دو یہ ابھی جو ہوئے اور اس سے پہلے جو کیش میں ہوا اس میں طریقہ کار بلکل بدل چکا ہے طالبان وہ پہلے والا کام نہیں یہ جو بروچ ہیں یہ پہلے والا کام نہیں کر رہے ہیں بیلے کے دو کہ پہلے یہ چار پانچ تین چار لوگ یا پانچ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم میں آپ نے دیکھا پاکستان کا جو جنرنل ہے کس طریقے سے اس نے دنیا کے عرب دیسوں کا نام لے لیا ایران کا نام لے لیا انڈیا کا تو definitely لے نہیں تھا افغانستان کا بھی لے لیا امریکہ کا بھی لے لیا مجھے لگ رہا تھا ازرائیل کا بھی لے لیا اور کچھ دیس بچے تھے ان کا بھی لے لیتے بھائی کتنے سارے دیس پاکستان کے خلاف ساجس کر رہے ہیں مدلہ بھی ان لوگوں کا یہ ہے آپ کو بتا دیں کہ بھلوجستان کا میٹر گیار آگست 1947 سے شروع ہوا ہے یہاں پر پاکستان آرمی نے بہت بڑے بڑے آپریشن کی اور بلک میں لوگ مارے ہیں مطلب یہاں پر ویسے بھی آوادی کم تھی علاقہ ہی ایسا ہے یہاں پر برب گرتی ہے یہاں پر پانی کی کمی ہے اور بہت دور دور لوگ بسے ہوئے ہیں تو یہ ایسا علاقہ ہی ہے کہ مطلب زیادہ پاپولیشن یہاں پر ہے نہیں تو یہاں پر انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو مارا ہے کہ یہاں کی پاپولیشن پاکستان میں مطلب سب سے کم ہے اور جو راج یہ سوبہ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ ہے دوستو بلوچ جو ہے پہلے تو اٹیک کرتے تھے تو اتنے لوگ مطلب جتنے ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے سبتے کے بیچ پر مار دیا ہیں یہ پہلے اتنے ایک ایک سال میں مارتے تھے لیکن یہ اب بہت اگریسیبی اٹیک کر رہے ہیں زیادہ مطلب طریقے سے مار پڑ رہی ہے اور امریکن ویپنز یوز کر رہے ہیں ایسا پاکستان کا جنرل بول رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو حالات کیسے اور بلوچستان میں کیا سیچویشن ہے اب آنے والی سمیے میں اگر اٹیک بڑھتے ہیں تو اوویسلی یہ لوگ تو انڈیا کا تو نام لیتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ انڈیا کا نام لینا جروری سمجھوں گا میں بہت پرانے بہت پہلے سے لڑ رہی ہے 1966 میں یہاں پر بہت بڑا آپریشن کیا گیا تھا بلوچستان میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے اور اس کے بعد بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ سارے لوگ مار دیئے گئے جو نیک جنریشن تھی وہ بھی پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے جو نا اپکمنگ جو اپکمنگ جنریشن ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے بلوچستان میں ایک اچھا خاصا نمبر ہے دوستو چینیوں کو بھی یہاں پر مارا گیا اور چینیوں کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ یہاں پر سی پیک کا پروجیکٹ پوچھیں